مہیش بھٹ کس اداکار کا کیریئر تباہ کرنا چاہتے تھے وجہ بیٹی پوجہ بھٹ سے افر یا کچھ اور اداکار نے سب بتا دیا بھارتی اداکار انویش شری نے انکشاف کیا ہے کہ میں معروف اداکار مہیش بھٹ کے بہت عزت کرتا تھا لیکن انہوں نے مجھے بولیورن انڈسٹری میں تنہا کرنے کی کوشش کی اور لوگوں پر دباہ اٹھالا کہ مجھے کاسٹ نہ کیا جائے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اداکار انویش شری نے ہدایتکار مہیش بھٹ اور ان کی بیٹی اداکارہ پوجہ بھٹ کے ساتھ ہونے والے جھگڑے کے بارے میں کھل کر گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ جب میں پوجہ بھٹ کو ڈیٹ کر رہا تھا تو اس وقت میں میسٹر بھٹ کی بہت عزت کرتا تھا لیکن مجھے وقت کے ساتھ اندازہ ہوا کہ میری دی جانے والی عزتکار ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے میرے ساتھ دوغلا سلوک ہو رہا ہے انہوں نے بولیوڈ میں ہونے والی گروپنگ گینگ اپ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ اداکار سوشان سنگھ رازبوت بھی اسی گینگ اپ کا نشانہ بنا تھا اسے بھی موت سے قابل اسی طرح انڈسٹری میں تنہا کر دیا گیا تھا جس طرح ماضی میں مجھے کیا گیا تھا رنویش شری نے مزید کہا کہ اگر انڈسٹری میں کسی سے گروف بندی کے بارے میں بات کریں تو وہ اسے آف تی ریکارڈ تو قبول کریں گے لیکن کیمرے کے سامنے کچھ نہیں بولیں گے مجھے اس بارے میں بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا جس طرح سیاست اور کوپریٹ ورلڈ میں گروف بندی کی جاتی ہے اسی طرح میڈیا میں کی جاتی ہے یہاں لوگوں کا کیریئر پر بات کر دیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ برد سوپر سٹار پرینگ کا چوپڑا نے بھی اس حوالے سے اپنی آواز پھلند کی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح انڈسٹری کے چند طاقتور افراد کے گروہ نے انہیں بلیک لسٹ کر دیا تھا اداکار نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا مجھے انڈسٹری میں تنہا کرنے کی کوشش کی گئی مجھے سائٹ سے لگایا گیا مجھے کاس نہیں کیا جا رہا تھا میرے حوالے سے منفی خبریں پھیلائی گئیں جس کی وجہ سے مجھے مختلف پروجیکٹ سے نکال دیا گیا رنوی شوری نے بتایا کہ انڈسٹری کے رویے کی وجہ سے راناوت روینا ٹنڈن منوج بازپائی امید ساتھ اور اپن پٹیل بھی اس بارے میں کھل کر بات کر چکے ہیں